پیارے دوستوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سادہ لو حکیم صاحب ایک قصبے میں رہا کرتے تھے ان کا مکتب اس قصبے سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا قصبے میں یہ اپنی بیوی اور ایک بیٹی کے ساتھ رہا کرتے تھے ان کا ایک اصول تھا کہ یہ ہر روز اتنی ہی رقم کماتے تھے جتنی ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتے کہ آج کی سامان کی ایک چٹ بنا دو میں شام کو لیتا ہوا آؤں گا بیوی ہر روز کی سامان کی ایک چٹ ان کو دے دیتی اور وہ یہ چٹ لے کر اپنی مکتب میں آ جاتے مکتب آ کر اس چٹ کو کھول کر دیکھتے سامان کا حساب کتاب لگاتے اور جتنے پیسے بنتے تھے انہیں لکھ دیتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ میں تیرے حکم پر گھر سے نکل کر روزی کمانے آیا ہوں مجھے جتنی رقم کی ضرورت ہے اس کا بندوبست فرما دے پھر اس کے بعد ان کے مکتب پر جو مریض آتے ان کو دیکھتے جب ان کی ہر روز کی لکھی ہوئی رقم پوری ہو جاتی تو وہ اپنے گھر چلے جاتے تھے واپس پر جاتے ہوئے گھر کا سامان لیتے اور جا کر اپنی بیوی کو دے دیتے اور پھر اللہ کا شکر آدھا کرتے ایک دن اسی طرح جب وہ اپنے مکتب پر بیٹھے مریضوں کو دیکھ رہے تھے کہ این اسی وقت ایک بڑی گاڑی ان کے مکتب کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی حکیم صاحب نے اس پر کوئی بھی دھیان نہ دیا کیونکہ ان کے پاس اکثر لوگ گاڑی میں اپنے علاج کی گرز سے آیا کرتے تھے اس بڑی گاڑی سے ایک خوش شکل شخص نکلا یہ شخص خوشنما لباس میں ملبوس تھا وہ اندر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور حکیم صاحب کو دیکھنے لگا حکیم صاحب جب مریضوں سے فارغ ہوئے تو بولے کہ آپ وہاں کیوں بیٹھے ہیں آپ یہاں آئیں تاکہ میں آپ کی نبز کو دیکھ کر آپ کو دوا دے سکوں اور اگر آپ کو اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے دوا چاہیے ہو تو مرض کی علامات بتائیے میں آپ کو دوا دے دیتا ہوں یہ شخص بولنے لگا کہ حکیم صاحب آپ نے مجھے نہیں پہچانا لیکن چلے کوئی بات نہیں میں آپ کو یاد دلوا دیتا ہوں آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے میں یہاں آیا تھا بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے مکتب تک بھیج دیا تھا میں اصل میں لندن میں رہتا ہوں اور اس وقت میں یہاں کام کی غرض سے آیا تھا میں اپنے کام کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے مکتب کے این سامنے میری گاڑی خراب ہو گئی میں نے اپنے ڈرائیور کو کسی مکینک کو لینے بھیجا تاکہ وہ گاڑی کو ٹھیک کروا سکیں میں آس پاس کسی کو نہیں جانتا تھا اور اس وقت بہت گرمی بھی تھی آپ نے مجھے اس شدید گرمی میں کھڑا دیکھ کر اندر آنے کو کہا اور آپ نے میری خاطرداری بھی کی تھی مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت آپ کے پاس ایک بچی کھڑی تھی چونکہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی تو وہ بچی بار بار آپ کو کہہ رہی تھی کہ بابا چلیں گھر چلیں مجھے بہت بھونک لگی ہے آپ اسے بار بار دلاسہ دے رہے تھے کہ اچھا کچھ دیر میں چلتے ہیں بیٹا بیٹھو تو مجھے آج بھی وہ بچی یاد ہے تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سے کچھ دوائی بھی لے لوں تاکہ آپ کو میرا یہاں بیٹھنا گرا نہ گزریں میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں آپ سے دوائی بھی لینا چاہتا ہوں آپ نے مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا میں نے آپ کو بتایا کہ میری شادی کو تین سال ہو چکے ہیں مگر ابھی تک ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوئی میں نے اور میری بیوی نے ہر جگہ سے علاج بھی کروایا ہے مگر کہیں سے کوئی بھی امید نہیں ملی آپ نے مجھ سے کہا کہ اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ جب چاہے گا آپ کو اولاد کی دولت سے نواز دے گا بس آپ اللہ سے استغفار کریں بے شک اللہ کے کلام میں بہت زیادہ برکت ہے میں آپ کی بات توجہ سے سن رہا تھا آپ نے اتنے میں میری دوائی بھی تیار کر دی اور مجھے دے دی میں نے یہ دوائی استعمال نہ کرنے کی گرز سے لے کر رکھ لی تھی آپ سے اس دوائی کے پیسے پوچھیں مگر آپ نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بس آج کا خاطہ پورا ہوا میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرہ ہے اتنے میں ایک اور شخص جو آپ کے مکتب میں بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے بتایا کہ آپ ہر روز اتنا کماتے ہیں جتنا آپ کو ہر روز گھر کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے اور جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اگر اس کے بعد کوئی مریض آ جائے تو آپ اس سے پیسے نہیں لیتے میں بہت حیران ہوا اور شرمندہ بھی ہوا کہ میں آپ کو کیا سمجھ رہا تھا جبکہ آپ تو ایک نہائیت نیک دل انسان ہیں میں بہت شرمندہ تھا اتنے میں میرا ڈرائیور بھی آ گیا اور میکنگ نے گاڑی ٹھیک کر لی اور میں یہاں سے چلا گیا مگر مجھے اس بات کا بہت گہرا اثر ہوا میں گھر آیا تو اپنی بیوی کو ساری بات بتائی اس نے کہا یہ انسان تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی دوہ استعمال کرنے سے ہماری اولاد ہو جائے اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں اولاد سے نوازا اور آج ہمارے آگن میں دو فول سے بچے مسکراتے ہیں خیر میں آپ کا شکریہ ادا کرنے بھی آیا ہوں اور اصل میں میری بھانجی جو کی یہاں رہتی تھی اس کی ماں بیوہ ہے اس کی کچھ عرشے میں شادی ہونے والی تھی اور ہم نے اس کے دہیس کا سارا بندوبست کیا تھا مگر بدقسمتی سے یہ کی وہ اچانک ایک حادثے میں چل بسی اس گھر میں خوشی تو نہ آسکی مگر اس کے دہیس کا سامان جو کی میں نے اور میری بیوی نے تیار کیا ہوا تھا وہ ہم واپس کرنے کے بجائے اسے کسی اور بچی کے لیے دینا چاہتے ہیں اس لیے مجھے آپ کی بیٹی کا خیال آیا میں دو تین دن سے ادھر آ رہا ہوں مگر ہر بار آپ کی دکان کو بند بایا مجھے کل کسی آدمی نے کہا کہ اگر آپ حکیم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ صبح آٹھ بجے آ جائیے گا ورنہ حکیم صاحب آپ کو کبھی نہیں ملیں گے اس لیے آج میں صبح صویرے آپ سے ملنے آ گیا ہوں آپ کی بیٹی کی بھی اب شادی کی عمر ہو گئی ہوگی آپ نے یقیناً اس کی شادی کے لیے جہیز خریدنا ہوگا اس لیے یہ سارا سامان میں آپ کے گھر پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی بیٹی بھی مجھے بالکل اپنی بھانجی کی طرح عجیز ہے یہ بات سن کر حکیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس پر اس شخص نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں جس پر حکیم صاحب نے کہا کہ آج میری بیوی نے مجھے جو گھر کے سامان کی پرچی دی تھی میں نے آج جب وہ پرچی پڑھی تو میرے پیرو تلے زمین ہی نکل گئی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان بھی تھا کیونکہ اس گھر کے سامان کے بعد لکھا تھا کہ بیٹی کا دہیز لانا ہے یہ دیکھ کر میں نے اس کے سامنے لکھ دیا تھا کہ اس کا بندوبست اللہ پاک کر دے گا آپ دیکھیں یہ ہے وہ پرچی اور میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالی نے کیسے آپ کے ذریعے اس کا بندوبست بھی کر دیا آج تک زندگی میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ جو سامان میری بیوی نے پرچی پر لکھ دیا ہو اس کے لئے پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا ہو مگر یہ وہ واحد چیز تھی جس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا تھا مگر شکر ہے اللہ تعالی کی ذات پاک کا جس نے آپ کو وسیلہ بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے پیارے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں اور اللہ سے اپنی گزر کے رزق کی دعا مانگیں اور اپنے دل کا اختتام اللہ کا شکر ادا کر کے کریں کیونکہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے شکر میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے اللہ تعالی ہمیں لالت سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین پیارے دوستوں آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقی